آگے مسئلہ آ جاتا ہے کہتے ہیں فرض میں قادہ اولہ بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو لوٹ آئے اور سیدھا صاحب نہیں اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سیدھا صاحب کرے اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو سیدھا صاحب کرے اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا لہٰذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراں کھڑا ہو جائے یہ اگر لوٹ آیا تو یہی حکم ہے یہاں دیکھیں انہوں نے وہی مسئلہ بتایا کہ لوٹا ہے گناہ گار ہوگا نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز کو لوٹا لے اگر مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا تو ضرور ہے کہ لوٹ کے آئے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو لیکن اس پر سیدھا صاحب نہیں ہے کیونکہ امام کی اقتداب ہیں قادہ اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکت کا سیدھا نہ کیا تو لوٹ آئے اور سیدھا صاحب کرے اور اگر قادہ اخیرہ میں بیٹھا تھا مگر بقدر تشہد نہ ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور وہ جو پہلے کچھ دیر تک بیٹھا تھا محسوب ہو گا یعنی لوٹنے کے بعد جتنی دیر تک بیٹھا یہ اور پہلے کا قادہ دونوں مل کر اگر بقدر تشہد ہو گئے فرض ادا ہو گیا مگر سیدھا صاحب اس صورت میں بھی واجب ہے اور اگر اس رکت کا سیدھا کر لیا تو سیدھا سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں ایک رکت اور ملال کے شفا پورا ہو جائے یعنی اور تاک رکت نہ رہے یعنی دو رکتیں پوری ہو جائیں اگر چاہے وہ نماز فجر یا اثر ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ چار پوری ہو گئیں مغرب میں اور نہیں ملائے گا چار پوری ہو گئیں لہذا وہ دوبارہ سے نماز مغرب کی لٹائے گا چار رکتیں پڑ گئیں کیونکہ مغرب کی نماز کی چار رکتیں نہیں تھی اگر نفل کا ہر قادہ قادہ اخیرہ ہے یعنی فرض ہے اگر قادہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکت کا سیدہ نہ کر لے لا اٹھائے اور سیدہ صاحب کرے اور واجب نماز مثلا فرض مثلا وطر فرض کے حکم میں ہیں لہذا وطر کا قادہ اولہ بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قادہ اولہ بھول جانے کا ہے یعنی قادہ اولہ بھول جانے کا حکم جو فرض کا ہے وہی انس کا بھی ہے اگر بقدر تشہد قادہ اخیرہ کر چکا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکت کا سیدہ نہ کیا ہو لا اٹھائے یعنی آخری قادہ مکمل کر کے سلام پھیرنا تھا نماز مکمل کرنی تھی لیکن وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ لا اٹھائے اور سیدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے اور اگر قیام کی حالت میں سلام پھیر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سنت ترک ہوئی ہے اور اس صورت میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں اگر لوٹ آیا ساتھ ہو لیں اور نہ لوٹا اور سیدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں اور امام ایک رکت اور میں لائے کہ یہ نفل یہ دو نفل ہو جائیں اور سیدہ صاحب کر کے سلام پھیریں اور یہ دو رکتیں سنت زہر یا عشاء کے قائم مقام نہ ہوں گی اور اگر ان دو رکتوں میں کسی نے امام کی اقتدا کی یعنی اب شامل ہوا تو یہ مقتدی بھی چھے پڑے اور اگر اس نے توڑ دی تو دو رکت کی قضاء پڑے اور اگر امام چوتھی پر نہ بیٹھا تھا تو یہ مقتدی چھے رکت کی قضاء پڑے اور اگر امام نے ان دو رکتوں کو فاسد کر دیا تو اس پر متلقاً قضاء نہیں ہے یعنی اس پر قضاء نہیں ہوگی پھر آگے کہتے ہیں چوتھی پر قادہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کسی فرض پڑنے والے نے اس کی اقتدا کی تو اقتدا صحیح نہیں اگر چلہ اٹھایا اور قادہ نہ کیا تھا تو جب تک پانچمی کا سیدہ نہ کیا اقتدا کر سکتا ہے کہ ابھی تک فرض ہی میں ہے تو آپ اقتدا کر سکتے ہیں اگر کہتے ہیں دو رکت کی نیت تھی اور ان میں صحب ہوا اور دوسری کے قادہ میں سیدہ صحب کر لیا تو اس پر نفل کی بنا مکروح تحریمی ہے اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں جی مسافر نے سیدہ صحب کے بعد اقامت کی نیت کی تو چار پڑنا فرض ہے اور آخر میں سیدہ صحب کا اعادہ کرے اگر جی قادہ اولا میں تشہد کے بعد اتنا پڑا کہ اللہم صلی علی محمد تو سیدہ صحب واجب ہے اس وجہ سے نہیں کہ دروشری پڑا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سیدہ صحب واجب ہے یعنی اتنی دیر تک خموشی سے بیٹھ رہا تب بھی سیدہ صحب واجب ہے جیسے قادہ رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سیدہ صحب واجب ہے حالانکہ وہ کلام الہی ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سیدہ واجب بتایا ارز کی اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی در مختار رد المختار وغیرہ ہما میں یہ بات تحریر ہے کسی قادہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا سیدہ صحب واجب ہے نفل نماز ہو یا فرض پہلی دو رکتوں کے قیام میں الہمد کے بعد تشہد پڑا سیدہ صحب واجب ہے اور الہمد سے پہلے پڑا تو نہیں اب وہ کہتے ہیں اگر کہ پچھلی رکتوں کے قیام میں تشہد پڑا تو سیدہ واجب نہ ہوا اور اگر قادہ اولہ میں چند بار تشہد پڑا سیدہ واجب ہو گیا تشہد پڑنا بھول گیا اور سلام پھید دیا پھر یاد آیا تو لوٹ آئے تشہد پڑے اور سیدہ صحب کرے یوں ہی اگر تشہد کی جگہ الہمد پڑی سیدہ واجب ہو گیا رکو کی جگہ سیدہ کیا یا سیدہ کی جگہ رکو کی رکو یا کسی ایسے رکن کو دوبارہ کیا جو نماز میں مقرر مشروع نہ تھا یعنی شریعت نے اسے دو مطبع ذکر نہیں کیا تھا یا کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کیا تو ان سب صورتوں میں سیدہ صحب واجب ہے قنوت یا تکبیر قنوت یعنی قرآن کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے سیدہ بھول گیا تو سیدہ صحب کرے گا ایدین کی سب تکبیریں یا باز بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں یعنی موقع نہ تھا تو وہاں کہیں ان سب صورتوں میں سیدہ صحب واجب ہے امام تکبیرات ایدین بھول گیا اور رکو میں چلا گیا تو لوٹ آئے اور مسبوک رکو میں شامل ہوا تو رکو ہی میں تکبیریں کہلے ایدین میں دوسری رکت کی تکبیر رکو بھول گیا تو سیدہ صحب واجب ہے اور پہلی رکت کی تکبیر رکو بھولا تو نہیں ہے جمعہ و ایدین میں صحب واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سیدہ صحب نہ کرے امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت پڑی یا سری میں جہر سے تو سیدہ صحب واجب ہے اور ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑا تو معاف ہے یعنی جن نمازوں میں سری طور پر کرات کرنی تھی وہاں جہری کی اور جہری میں سری کر لی خموشی سے کرات کی تو سیدہ صحب واجب ہے اگر ایک کلمہ آدھا کی ہے تو کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑا تو سیدہ واجب ہے اور جہر میں آہستہ تو نہیں اکیلے اگر پڑھ آئے تو سیدہ سنہ ودعا تشہد بلند آواز سے پڑا تو خلاف سنت ہوا مگر سیدہ صحب واجب ہے سیدہ صحب واجب نہیں ہے قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کہ وقفہ ہوا سیدہ صحب واجب ہے امام سے صحب ہوا اور سیدہ صحب کیا تو مقتدی پر بھی واجب ہے اگرچہ مقتدی صحب واقعہ ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا اور اگر امام سے سیدہ ساکت ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساکت پھر اگر امام سے ساکت ہونا اس کے کسی فعل کے سبب ہو تو مقتدی پر بھی نماز کا عیدہ واجب ورنہ معاف ہے اس کے بعد آگے کہتے ہیں اگر مقتدی سے بحالت اقتداء صحب واقعہ ہوا تو سیدہ صحب واجب نہیں مسبوک امام کے ساتھ سیدہ صحب کرے مسبوک یعنی نماز میں پیچھے رہ جانے والا اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے صحب ہوا ہو اور اگر امام کے ساتھ صحب نہ کیا اور ماں باقی اپر نے کھڑا ہو گیا تو آخر میں صحب کرے اور اگر اس مسبوک سے اپنی نماز میں بھی صحب ہوا تو آخر میں یہی صحب امام کے لئے بھی کافی ہے یعنی امام سے صحب ہوا نماز بچانے کے لئے امام کے ساتھ صحب نہ کیا یعنی جانتا ہے کہ اگر صحب کرے گا تو نماز جاتی رہے گی مثلا نماز فجر میں آفتاب طلوع ہو جائے گا یا جمعہ میں وقت اثر آ جائے گا یا معذور ہے اور وقت ختم ہو جائے گا یا موزوں پر مسہ کی مدت گزر جائے گی تو ان صورتوں میں امام کے ساتھ سجدہ نہ کرنے میں کراہت نہیں بلکہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جائے یہ اجازت ہے یعنی اپنی نماز بچانے کے لئے مسبوک نے یعنی پیچھے رہ جانے والے نے امام کے صحب میں امام کے ساتھ سجدہ صحب کیا پھر جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوا اور اس میں بھی صحب ہوا تو اس میں بھی سجدہ صحب کرے گا وہ امام والا سجدہ اس کے لئے کافی نہیں مسبوک یعنی پیچھے رہ جانے والے کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں اگر قصدن پھیرے گا ساتھ معن بلا وقفہ تھا تو اس پر صحب نہیں اور اگر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے امام پوری کر کے سجدہ صحب کرے یعنی اپنی نماز پوری کر کے سجدہ صحب کرے سلام پھیر دیا تھا ایک طرف لیکن کچھ پڑا نہیں تو فورا کھڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں امام کے ایک سجدہ کرنے کے بعد شریک ہوا تو دوسرا سجدہ امام کے ساتھ کرے اور پہلے کی قضاء نہیں اور اگر دونوں سجدوں کے بعد شریک ہوا تو امام کے صحب کا اس کے ذمہ کوئی سجدہ نہیں ہے امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوک اپنی پوری کرنے کھڑا ہوا اب امام نے سجدہ سجدہ کیا تو جب تک مسبوک نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور امام کے سجدہ کرے جب امام سلام پھیرے تو اب اپنی پڑے اور پہلے جو قیام وقرات ورقوع کر چکا ہے اس کا شمار نہ ہوگا بلکہ اب پھر سے وہ افعال کرے اور اگر نہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سجدہ کرے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نہ لوٹے لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی امام کے سحب سے لاہق پر بھی سجدہ سحب واجب ہے مگر لاہق اپنی آخر نماز میں سجدہ سحب کرے اور امام کے ساتھ اگر سجدہ کیا تو آخر میں اعادہ کرے گا اگر تین رکعت میں مسبوک اور ایک رکعت میں لاہق تو ایک رکعت بلا کرات پڑھ کر بیٹھے اور تشہد پڑھ کر سجدہ سحب کرے اس کے بعد کہتے ہیں مقیم نے مسافر کی اقتداء کی اور امام سے سحب ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ سحب کرے پھر امام دو پڑے اور ان میں بھی سحب ہوا تو آخر میں پھر سجدہ کرے امام سے سلاة الخوف میں جس کا بیان اور طریقہ انشاءاللہ تعالی وہ کہتے ہیں جی مذکور ہوگا سلاة الخوف کے اندر وہ کہتے ہیں سحب ہوا تو امام کے ساتھ دوسرا گروہ سجدہ سحب کرے اور پہلا گروہ اس وقت کرے جب اپنی نماز ختم کر چکے امام کو حدث ہوا اور پیشتر سحب بھی واقعہ ہو چکا ہے اور اس نے خلیفہ بنایا تو خلیفہ سجدہ سحب کرے اور اگر خلیفہ کو بھی حالت خلافت میں سحب ہوا تو وہی سجدہ کافی ہے اور اگر امام سے نہ تو سحب نہ ہوا مگر خلیفہ سے اس حالت میں سحب ہوا تو امام پر بھی سجدہ سحب واجب ہے اور اگر خلیفہ کا سحب خلافت سے پہلے ہو تو سجدہ واجب نہیں نہ اس پر نہ امام پر جس پر سجدہ سحب واجب ہے اگر سحب ہونا یاد نہ تھا اور بنیت قطع سلام پھیر لہذا جب تک کلام یا حدث عمد یا مسجد سے خروج یا اور کوئی فعل بنافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ کر لے اور اگر سلام کے بعد سجدہ سحب نہ کیا تو سلام پھیرنے کے وقت سے نماز سے باہر ہو گیا لہذا سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی نے اقتدا کی اور امام نے سجدہ سحب کر لیا تو اقتدا صحیح ہے اور سجدہ نہ کیا تو صحیح نہیں اور اگر یاد تھا کہ سحب ہوا ہے اور بنیت قطع سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی نماز سے بہر گیا اور نماز سجدہ سحب نہیں کر سکتا یعنی بھول گیا تھا تو نماز قطع کی ہے تو کر سکتا ہے اگر جان بوجھ کر نماز قطع کی ہے تو سجدہ صاحب نہیں کر سکتا اعادہ کرے گا اور اگر اس نے غلطی سے سجدہ کیا اور اس میں کوئی شریک ہو تو اقتدا صحیح نہیں ہے ولی امام نے غلطی سے سجدہ کا دیا سجدہ صاحب تھا نہیں جتنا بہت سارے مساجد کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ سجدہ کر دیتے ہیں تو ایسا سجدہ میں اگر پیچھے سے ملنے والے نے اقتدا کی ہے تو اس کی اقتدا ٹھیک نہیں ہوگی اگر سجدہ صاحب صحیح تھا اس میں اقتدا کی ہے تو نماز میں مقتدی یعنی وہ گنا جائے گا لیکن اس صورت میں مقتدی نہیں گنا جائے سجدہ تلاوت باقی تھا یا قادہ اخیرہ میں تشہد نہ پڑا تھا مگر بقدر تشہد بیٹھ چکا تھا اور یہ یاد ہے کہ سجدہ تلاوت یا تشہد باقی ہے مگر قصدا سلام پھیر دیا تو سجدہ ساکت ہو گیا اور نماز سے باہر ہو گیا نماز فاسد نہ ہوئی کہ تمام ارکان ادا کر چکا ہے مگر بوجہ ترق واجب مقروح تحریمی ہوئی یوں ہی اگر اس کے ذمہ سجدہ صحاب سجدہ صحاب سجدہ تلاوت میں تلاوت ہیں دونوں ہیں اور دونوں یاد ہیں یا صرف سجدہ تلاوت یاد ہے اور قصدا سلام پھیر دیا تو دونوں ساکت ہو گئے اگر سجدہ نماز و سجدہ صحاب دونوں باقی تھے یا صرف سجدہ نماز رہ گیا تھا اور سجدہ نماز یاد ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی اور اگر سجدہ نماز سجدہ یاد تھا جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت باقی تھا یا سجدہ صحاب کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہو باہر نہ ہوا کر لے اور میدان میں ہو تو جب تک صفوں سے یعنی کھلے میدان میں نماز بڑھا تو جب تک صفوں سے متجاوز نہ ہوا ہو آیا آگے کو سجدہ کر لے سجدہ کی جگہ سے نہ گزرا تو یہ سجدہ کر سکتا یعنی متجاوز نہ ہوا ہو یا آگے کو سجدہ کی جگہ سے نہ گزرا ہو تو سجدہ کر لے یعنی سجدہ کی جگہ کو کر لیا پھر سجدہ نہیں کرے گا رکوع میں یاد آیا کہ نماز کا سجدہ رہ گیا ہے اور وہ وہیں سے سجدہ کو چلا گیا یا سجدہ میں یاد آیا اور سر اٹھا کر وہ سجدہ کر لیا تو بہتر یہ ہے کہ اس رکوع اور سجود کا اعادہ کرے اور سجدہ صحب کرے اور اگر اس وقت نہ کیا بلکہ آخر نماز میں کیا تو اس رکوع اور سجود کا اعادہ نہیں سجدہ صحب کرنا ہوگا مطلب یہ ہے کہ رکوع کے بعد یاد آیا تھا آپ نے فوراں سجدہ کر لیا تو رکوع دوبارہ لٹانا پڑے گا اور اگر سجدہ کے بعد یاد آیا تو سجدہ کی آیا تو سجدہ صحب کرنا ہوگا آخر میں جا کے آپ نے کیا ہے کسی چیز کی بھی لٹانا یعنی نماز آپ کی پیشلی مکمل ہو چکی ہے تو اب کسی چیز کا لٹانا ضرور نہیں ہے زہر کی نماز پڑتا تھا اور یہ خیال کر کہ چار پوری ہو گئی دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو چار پوری کر لے اور سیدہ صاحب کرے اور اگر یہ گمان کیا کہ مجھ پر دو ہی رکھتے ہیں مثلا آپ نے کو مسافر تصور کیا یا یہ گمان ہوا کہ نماز جمعہ یا نیا مسلمان ہے سمجھا کہ زہر کے فرض دو ہی ہیں یا نماز عشاء کو تراوی تصور کیا تو نماز جاتی رہی یوں ہی اگر کوئی رکن فوت ہو گیا اور یاد ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا تو نماز گئی جب شمار رکت میں شک ہو جائے یعنی رکتیں شمار کی ان میں شک ہو گیا شک ہو جائے رکتوں کو شمار کرنے میں مثلا تین ہوئیں یا چار اور بلو کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز کر کے توڑ دے یا غالب گمان کے بموجب پڑھ لے مگر بہر صورت اس نماز کو سرے سے پڑھے محض توڑنے کی نیت کافی نہیں یعنی بھول گیا ہے حساب ہو گیا اور یہ بلو کے بعد یہ پہلا واقع ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کو اثر نہ پڑے اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی اس کو ہوتا رہتا شک ہو جاتا ہے تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو نے ابھی بالغ ہوا تھا اب بلوت کے عمر کو پہنچا تھا یا پہنچی تھی تو ایسی صورت میں اس مرد اور عورت کے لئے لازم ہے کہ بھول گیا ہے تو نماز دوبارہ لٹائے گا لیکن آگے اس کی عادت ہی بن چکی ہے یعنی اکثر بھول جاتا ہے تو پہلے بھی وہ بھولتا رہتا ہے بالغ ہونے کے بعد کی بات ہے یعنی اکثر وہ بھولتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں غالب گمان کی طرف جائے گا تو اس پر عمل کرے ورنہ کام کی جانب کو اختیار کرے یعنی تین اور چار میں شک ہو تو تین قرار دے اور دو اور رکعت کا چوتھی ہونا متحمل ہے اور محتمل ہے اور چوتھی میں قادق کے بعد سعیدہ صاحب کر کے سلام پھیرے اور گمان غالب کی صورت میں سعیدہ صاحب نہیں مگر جب کہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کے وقفہ کیا تو سعیدہ صاحب واجب ہو گیا یعنی اب تین رکعت کے بعد بیٹھ کر اتحیات بیٹھے ہو سکتا ہے کہ یہ چار بھی ہوں میں نے چار پڑھ لئی ہیں آپ نے ویسے تین پڑھی ہیں آپ کے گمان کے مطابق ہو سکتا چار ہو گئی ہوں اور چوتھی کے بعد بھی اتحیات بیٹھے گا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غالب گمان کی صورت میں سعیدہ صاحب نہیں ہے مگر جب سوچنے میں مقدر ایک رکن ٹھہرا رہا تو سعیدہ صاحب کرے گا نماز پوری کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اور اگر نماز کے بعد یقین ہے کہ کوئی فرض رہ گیا مگر اس میں شک واقعہ ہے شک ہے کہ وہ کیا ہے تو پھر سے فرض پڑھنا فرض ہے یعنی فرض رہ گیا تھا مگر اس میں شک ہے کہ وہ کیا ہے یعنی فرض ہے یا کہ نفل ہے تو شک پیدا ہوگا تو دوبارہ سے فرض ہو جائے گا ظہور پڑھنے کے بعد ایک عادل شخص نے خبر دی کہ تین رکھتے پڑی تو اعادہ کرے اور اگرچہ اس کے خیال میں یہ خبر غلط ہو اور اگر کہنے والا عادل نہ ہو تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں اور اگر مسلی یعنی نماز پڑھنے والے کو شک ہو اور دو عادل نے خبر دی تو ان کی خبر پر عمل کرنا ضروری ہے اب آگے کہتے ہیں جی اگر تعداد رکعت میں شک نہ ہوا مگر خود اس نماز کی نسبت شک ہے مثلا زہر کی دوسری رکعت میں شک ہوا کہ یہ اثر کی نماز پڑھتا ہو اور تیسری میں نفل کا شبہ ہوا اور چوتھی میں زہر کا تو زہر ہی ہے تشہد کے بعد یہ شک ہوا کہ تین ہوئیں یہ چار اور ایک رکن کی قدر خاموش رہا اور سوچتا رہا پھر یقین ہوا کہ چار ہو گئیں تو سیدہ صاحب واجب ہے اور اگر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ایسا ہوا تو کچھ نہیں اور اگر اسے حدث ہو اور وضو کرنے گیا تھا کہ شک واقعہ ہوا اور سوچنے میں وضو سے کچھ دیر تک رکا رہا تو سیدہ صاحب واجب ہے تاخیر ہونے کی وجہ سے یہ شک واقعہ ہوا کہ اس وقت کی نماز پڑی یا نہیں اگر وقت باقی ہے اعادہ کرے ورنہ نہیں شک کی سب صورتے میں سیدہ صاحب واجب ہے اور غلب اذن میں نہیں مگر جب کہ سوچنے میں ایک رکن کا وقفہ ہو گیا تو واجب ہو گیا بے وضوح یا مسہ نہ کرنے کا یقین ہو اور اسی حالت میں ایک رکن ادا کر لیا تو سرے سے نماز پڑے اگرچہ پھر یقین ہوا کہ وضوح تھا اور مسہ کیا تھا نماز میں شک ہوا کہ مقیم ہے یا مسافر تو چار پڑے اور دوسری کے بعد قادہ ضروری ہے وطر میں شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری تو اس میں قنوت پڑھ کر قادہ کے بعد ایک رکعت اور پڑے اور اس میں بھی قنوت پڑھے اور سعیدہ صحف کرے امام نماز پڑھا رہا ہے دوسری میں شک ہوا کہ پہلی ہے یا دوسری یا چوتھی اور تیسری میں شک ہوا اور مقتدیوں کی طرف نظر کی کہ وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جاؤں بیٹھیں تو بیٹھ جاؤں تو اس میں حرج نہیں اور سعیدہ صحف واجب نہ ہوگا یہاں تک جو ہے وہ سعیدہ صحف کا باب مکمل ہو گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے موسیقی موسیقی